نور جہان ٹرامی کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے سفینہ تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ کسی حال میں بھی نور جہان اس بات کو قبول نہیں کر پائیں گی کہ ہنیت کے ہام بیٹی پیدا ہو اس لیے وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ ہر صورت پر اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھائے گی کسی حال میں بھی اپنی بیٹی کو نقصان پہنچنے نہیں دے گی سفینہ ہنیت سے کہتی ہے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک باپ اس قدر سنگ دل بھی ہو سکتا ہے آپ خود مجھے بتائیں اگر مجھے پہلے ہی معلوم ہوتا کہ میری بیٹی ہونے جا رہی ہے تو انہیں اس بارے میں پہلے ہی معلوم ہو جاتا میری بات کا یقین کرو کہ کبھی بھی نور ماں کو دھوکہ دینے کے بارے میں یا انہیں تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں جب ہی انہوں نے مجھ سے کوئی امید رکھی میں نے ان کی ہر ہوائش کو پورا کرنے کی کوشش کی اور جس دکھ اور تکلیف کی بات آپ کر رہے ہیں کہ میں نے نور ماں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ایسی بات نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا بیٹیاں گھر کی نحمت ہوتی ہیں نور ماں بھی تو پہلے کسی کی بیٹی ہی تھی نا پھر انہیں وارث کی یہ ہوائش کب سے پیدا ہونے لگی نیت سفینہ سے کہتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم نور ماں کے بارے میں اس قسم کی گھٹیاں زبان استعمال کرو گی اگر نور ماں کی یہ ہوائش تھی کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ تم میری اس ہوائش کو پورا نہیں کر پاؤ گی یہ کہنے کے بعد وہ غصے سے وہاں سے جلا جاتا ہے سفینہ پھٹ پھٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے اسے سمجھ نہیں آتی یا ہر وہ نور ماں کو اس بات کا کیسے یقین دلائیں کہ وہ کبھی بھی انہیں تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی آنے والی اپسورٹس کا زیادہ انٹرسٹنگ ہونی جارہی ہیں